اسلام علیکم میں ہوں سمر ابباس آپ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین سپریم کورٹ آف فاکستان کی انتہائی امپورٹنٹ پروسیڈنگ کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور صبح گیرہ بجے یہ فیصلہ سنائے جائے گا اس فیصلے پر ناظرین بہت سی چیمہ گئی ہیں اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہیں میں آپ تک ایک بہت ہی انٹرسٹنگ نیوز پہنچاؤں گا ایک اسلام آباد کے اندر جو بات چل رہی ہے آج کل جب سے یہ سماج شروع یہ سپریم کورٹ آف فاکستان نے سوہ موٹر نوٹس لیا ہے حکومتی کیاپ کے اندر لیٹرلی کھلبلی مچ گئی ہے آج میری ایک اہم حکومتی رانواز سے بات چیت ہوئی اس کیس کے بارے سے انہوں نے مجھے یہ کہا انتہائی اہم شخصیت ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس بات کا بہت زیادہ شک ہے کہ عمران حان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈھیڑ ہو گیا ہے یعنی یہ اس وقت پی ایم ایم اور پیپلز پارٹی کے اندر یہ تاثر بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ عمران حان صاحب کی معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہو گئے ہیں تب ہی یہ معاملہ اب ٹیک اپ ہوا ہے اور عمران حان کو الیکشن مل رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے تو وہ عمران حان کو الیکشن سے روک بھی سکتی ہے الیکشن نہیں بھی دے سکتی چاہے وہ پریشرائز کرے یا کچھ بھی کرے وہ مثال دیتے ہیں اسلام آج ہائی کورٹ میں جب فیض حمید صاحب کی طرف سے چیزیں مینج ہو دیتی ہیں وہ کہہ رہے یہاں پہ بھی چیزیں مینج ہو سکتی ہیں لیکن وہ کہہ رہے چیزیں مینج کی نہیں جا رہی ہیں جس سے وہ کہہ رہے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ عمران حان صاحب کی معاملات تیپا گئیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور یہاں سے عمران حان صاحب کو الیکشن کی تاریخ مل جائے گی سپریم کورٹ آ پاکستان سے اور اس کے بعد پنجاب اور کیپی میں انتخابات ہوں گے لیکن وہ ایک کور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کیا اس حکومتی شخصیت کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اب سینٹر میں بھی انتخابات کے والے سے کوئی ماحول بنے گا وہ کہہ رہے انتخابات اگر ہوئے تو صرف پنجاب اور کیپی میں نہیں ہوں گے بلکہ سینٹر کے اندر بھی انتخابات ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ آج یہ ایک ایک امپورٹنٹ ہیپننگ کو دیکھیں اب نون لی کو نظر آنے لگے کہ وہ الیکشن موڈ میں جا رہے ہیں انہیں الیکشن نظر آ رہا ہے جتنی بھی انہوں نے کوشش کی کہ انتخابات میں نہ جایا جائے ایوائٹ کیا جائے عزت سے خود ہی چلے جاتے تو وہ زیادہ بہتر تھا کہ حالات کو دیتے ہوئے کہتا ہے ہم جا رہے ہیں انہوں نے بھی لگ رہا ہے کہ شاید انہیں انتخابات میں جانا پڑے چونکہ کل مریم نواز صاحبہ نے ایک شرط رکھی تھی کہ میاں نواز شریف کی ناہلی جب تک ختم نہیں ہوتی ان کے کیسے ختم نہیں ہوتے تب تک الیکشن نہیں ہونا چاہیے پہلے انہوں نے کہا تھا انصاف ہونا چاہیے پھر الیکشن ہونے چاہیے آج جو حکومت نے پیٹرول کی قیمت پر پانچ روپے کمی کر دیے پیٹرول کی قیمت پانچ روپے کمی عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کی گئی ہے اوکرہ نے تو یہ دو تجاویزی تھی ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ قیمت پر قرار بھی رہ سکتے ہیں اور آپ پانچ سے پانچ روپے کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں پیٹرولی مستوعات کی قیمتوں میں جی ایسٹی دو سے پانچ فیصد لکھا کر تو نہ جی ایسٹی لگا ہے نہ کچھ اور کیا گیا ہے بلکہ جو انٹرنیشنلی پیٹرولی مستوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے بیسیکلی انٹرنیشنلی پیٹرول سستا ہوا ہے پچھلے ہفتوں میں چوہتر ڈالر فیڈ بیرل پہ آ گیا تھا کیونکہ بہت کام ہے پی ٹی آئی کے دور اکومت پہ جب ڈیڑھ سو روپے کا ملتا تھا اس سے بھی کافی کام ہو گیا ہے تو اب انہوں نے قیمت جو ہے اس پر پانچ روپے کا پیٹرول کے اندر ریلیز دیا جبکہ ڈیزل کی قیمت برقار رکھی گئی ہے اصل جو انگائی کا امپیکٹ ہے ناظرین چلے پیٹرول کا اچھا ہے پانچ روپے کا فرق پڑے گا ایک عام آدمی جو بائیک چلاتا ہے جو چھوٹی گاڑی چلاتا ہے اس کو فائدہ ہوگا لیکن جو ٹرانسپورٹ کی اوپر فرق پڑتا ہے وہ ڈیزل کی قیمتوں سے پڑتا ہے ٹرانسپورٹ سستی ہوتے ہیں کرائیں سستی ہوتے ہیں کیارج سستا ہوتا ہے جس سے آپ کی عام اشیاء خورنوش کی اوپر اثر پڑتا ہے فرق پڑتا ہے وہ پڑتا ہے ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے جو آپ کے انفلیشن کے اوپر جو امپیکٹ آتا ہے تو وہ تو سرسا نہیں کیا کہ اس کی قیمت پر قرار رکھی گئی یہ منٹی کے طرح کی قیمتیں پانچ روپے کمی کی گئی ہے لیکن اس سے اب ناظرین پرسپشن یہی باندھ رہی ہے کہ نون لیگ کو الیکشن نظر آر ایس لیہ اب وہ عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب تک انہیں اعتماد تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے کسی بھی طرح سے اسٹیبلشمنٹ شکست نہیں کھائے گی امران حان کی ہاتھوں اور پیچھے نہیں اٹے گی امران حان کے مفادات کو نقصان پہنچائے گی چونکہ امران حان نے انہیں ٹیک آن کیا ہوا ہے لیکن اب نون لیگ کو یہ لگنے لگ گیا ہے شک ہو گیا ہے پیپل پارٹی کو بھی شک ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے امران حان کے حوالے سے اپنی پالیسی میں کوئی نرمی کر دیئے یہ میں آپ کو پیورلی بتا رہا ہوں جو کہ اس وقت حکومتی کیمپ کے اندر سوچ پائی جاری ہے یہ میرا انیلیسیس نہیں ہے میرا انیلیسیس تو یہی تھا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اس وقت دو کیمپ بن چکے ہیں ایک کیمپ میں امران حان ہے دوسرے کیمپ میں اسٹیبلشمنٹ ہے امران حان ملے کیمپ میں جوریشری کی انہیں لگ رہی ہے کہ چونکہ وہ کوئی ناجائد سیز مانگ نہیں رہے وہ الیکشن مانگ رہے ہیں تو جوریشری ان کے اس معاملے پہ اس مطالبے پہ جوریشری کی پوزیشن بڑی کلیر ہے کہ نویلوس کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تو جب جو ٹیم اپ جو چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں جس طرح سے امران حان اور جوریشری ایک سائٹ پہ اور اسٹیبلشمنٹ اور ریسٹ اپ تی پلیلکل پارٹی جنی پی ڈیم جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ لیکن اس میں ناظرین ٹیم اپ جو میرا انیلیسیس تھا وہ یہ تھا کہ جوریشری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شاید کوئی مہازرائے کی طرف چیزیں جائیں گی اور کچھ آزرائے یہ کہہ بھی رہے کہ کچھ کچھ کمیٹمنٹس تھیں اسٹیبلشمنٹ کی جوریشری میں اہم شخصیات کے ساتھ وہ کچھ اب اس طرح سے چیزیں آگے نہیں پڑھ رہیں جس طرح سے چیزیں اگری ہوئی تھیں تو کچھ نہ کوئی گھڑ بڑ اسٹیبلشمنٹ اور جوریشری کے درمیان یہ انسٹیوشنل لیول پہ کچھ چیزیں تھیں ایسا نہیں کہ کچھ شخصیات کے کیسز کے بارے سے ایسا معاملہ تھا ایسا نہیں ہے کچھ انسٹیوشنل معاملات تھے جن پہ کہہ رہے ہیں کچھ کمیٹمنٹس جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو رہی ہیں جس سے کوئی ٹکراؤ کی اس طرح کی اور آپس میں تناو کی کیاپ کی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے باقی پوریٹکل شاید کو نہ دیکھیں تو عمراندھان آج پھر ان کو کافی فائدہ ہوا کہ وہ آئے لاہور سے چار کیسز میں انہیں مل گئی بیل مل گئی ایک ڈسٹرک انسٹیوشن جج ہیں ان کی عدالت میں جو توشہ خانہ کا جو ایک معاملہ ہے فوجداری مقدمہ بنائی جانے کے بارے سیلیکشن کمیشنل نے ریفر کیا تھا معاملہ فوجداری عدالت کو وہاں عدم پیشی پر امراندھان کی زمانت منصوب کر دی گئی تھی پھر وہ ہائی کورٹ گئے ہائی کورٹ سے انہیں زمانت مل گئی ہائی کورٹ پہ کچھ ناخوشگار واقعات بھی ہوئے کہ وہاں صحافیوں پہ تشدد ویرہ بھی ہوا انہیں مارا پیٹا گیا چونکہ انہیں عدالت کے کمرہ عدالت میں ایکسس نہیں دی جا رہی تھی جو کورٹ ریپورٹرز ہیں اس پہ انہوں نے کوشش شیئے تھا جانے کی تو پولیس نے ان کے اوپر لاتھی چارج کر دیا شاید مقلاہت کی پولیس کی وہ پکڑنے پر عمراندھان کو آئے تھے لیکن عمراندھان کے ساتھ لوگ اتنے زیادہ تھے اور جہو اتنا زیادہ تھا کہ عوان کے اندر سے کسی کو گرفتار کرنا ایسا جو ہے وہ آسان کام نہیں تھا یہ کیا جا بھی سکتا تھا کہ جب عمراندھان کورٹ کی طرف دارے تھے آئی کورٹ سے پہلے دنے گرفتار کر لیا جاتا پہنچنے نے نہ دیا جاتا آئی کورٹ اور اس طرح کی افرٹ کر سکتی تھی پولیس پولیس لوگ اتنے زیادہ تھے جو اس وقت کیسز بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں جو جوڈیشل کمپلیکس کے اندر خاردار تھا رہے تمام رکاوٹیں بھور کرتے ہوئے لوگ اندر آگئے وہ کی عدارت پہ حملہ آبر ہونے کے لیے نہیں آئے تھے آئے تو وہ اپنے ریڈر کے استقبال کے لیے تھے عدارت پہ حملہ کرنا مقصود شاید نہیں تھا لیکن دنڈے شنڈے ان کی آتوں میں تھے جو ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ناظرین جو ہمارے تک پہنچی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ کچھ مسلح لوگ بھی موجود تھے پارسان تحریک اتصاف کے سپورٹرز میں جو امرادہان کے ساتھ آئے ہوئے تھے انہیں کچھ درجنوں لوگوں کے پاس اسلحہ تھا مسلحہ تھے وہ اگر کوئی ناخشکوار صورتحال بنتی گرفتاری کے حوالے سے تو ان لوگوں نے شاید ریائٹ کرنا تھا بڑا سٹرانگلی پھر ڈنڈا بردہ لوگ تھے تو ایک جو پی ٹی آئی کے کارپنان ہیں وہ اگر کسی قسم کی صورتحال بنتی ہے کہ لڑائی کی تو وہ لڑائی کے لیے تیار بیٹھے دیا کیونکہ وہ امرادہان کو اپنی ریڈ لائن مانتے ہیں اور ان کی ریڈ لائن انہیں لگ رہا تھا اگر امرادہان کو گرفتار کرتے تو یہ ہماری ریڈ لائن کو کروس کرنے کے مترادف ہوگا اس میں وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو کے گھروں سے آئے تھے ڈنڈے لے کے کچھ اسلحہ لے کر لوگ آئے ہوئے تھے اس کی نشاندہی اسلامت پھلو اس نے کی بھی ایک بندے کو گرفتار کیا بھی گیا اسلحے کے ساتھ اب نہیں معلوم ہے اسلحہ اس کے پاس تھا یا ڈھالا گیا وٹیور جو بھی پچیس بندے گرفتار کر لیا گیا پی ٹی آئی کے ہلڑ بازی کی کیس میں کاری سرکار میں مداخلت اور توڑ پھوڑ کے ہندامہ رائی کے کیس کے اندر واقعی خان صاحب کو بیل مل گئی چاروں کیس کے اندر اب نیب کا معاملہ رہا گیا نیب کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اب نیب اور ایف آئی کے معاملات جو ہیں ان کے ذریعے امران خان کے خلاف شکنجہ ٹائٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایک نیب جو ہے وہ ڈیریکٹلی اس نے امران خان اور ان کی اہلیہ کو نو تاریخ کو بلا رکھا ہے سمنجاری کر رکھا ہے جبکہ جو ایف آئی ہے وہ فرہ خان کی سائٹ سے اور جو توشہ خانہ کا معاملہ جو فورن فرنے کا معاملہ ہے ان دو سائٹ سے امران خان کے خلاف سکویز کر رہا ہے شکنجہ ٹائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اب جو نون لی کے پاس بچا تو کچھ بھی نہیں ہے جو ایک بڑی آنسٹی بات ہے جس طرح کی گورنس پچھلے داس مہینوں کے اندر دیکھی ہے نون لی کے لوگ جو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج جس طرح کی دو بلین ڈالر تک ہمارے احساسے آگئے ہیں ان حالات کی اندر پاکستانوں کے ڈیفالٹ نہیں اگر ہونے دیا یا ڈیفالٹ ڈیکلیر نہیں کیا تو یہ ساگڈار ہی کر سکتا ہے جگلری افتی اکنومکس کوئی اور نہیں کر سکتا تھا وہ کہتے ہیں مفتہ اسماعیل ہوتا تو کب کا پاکستانوں کے ڈیفالٹ ڈیکلیر کر چکا ہوتا تو ان چیزوں کے ساتھ ہے پورٹس کو مانیج کرنا باقی سارا کچھ بیلنس افیمت کو دو بلین ڈالر کے ریزیرز کے ساتھ نون لیگ کے لوگ ریڈ لیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ساگڈار ہی یہ کر سکتا ہے ٹو پلس ٹو فور والا بندہ نہیں کر سکتا ہے اس طرح کی مینجمنٹ ٹو پلس ٹو فائف والا بندہ اس طرح کی مینجمنٹ کر سکتا ہے تو وہ بڑا اس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں بلہ علم اس میں کیا حقیقت ہے لیکن زہر ہے ٹو بلین ڈالر تک مارے احساس سے آ کے ڈیفالٹ نہ ہونا یہ اللہ کی طرح سے بڑی ہمارے ساتھ ایک میں کہوں گا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہمارے اوپر پاکستان کی اوپر ہم ڈیفالٹ سے بچے کیونکہ ڈیفالٹ کہنے کو تو ایک لفظ ہے لیکن اگر کوئی ملک ڈیفالٹ ہو جائے تو اتنی بڑی مسئیبت اتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے اس ملک کے شہریوں کے لیے سری لنکا کے عوام نے دیکھا ہے ڈیفالٹ یقین جانگی ناظرین ہزاروں روپے جیب میں لے جا کے وہ جاتے تھے پیٹرول لینے کے لیے پیٹرول نہیں ملتا تھا لائنوں میں لگتے دو دو تین تین گھنٹے انہیں دو دو تین تین لیٹر پاٹرول ملتا تھا سر پانچ لیٹر پاٹرول ملتا تھا دس لیٹر پاٹرول ملتا تھا اس سے زیادہ پاٹرول نہیں ملتا تھا کیونکہ آپ امپورٹ نہیں کر پا رہے تھے ہمارے زیتنا بھی فیول اندازجین وہ ہم امپورٹ کرتے تھے قریب میں مارا 25% بل بنتا ہے ہمارا امپورٹ بل وہ مارا پٹرولی مسئلات کی امپورٹ کی اوپر لگتا ہے ہمارا اور امپورٹ اگر آپ فیول نہیں کر پائیں گے اگر آپ ڈیفارل کر جاتے ہیں ڈیفارل کا مطلب کہ آپ کسی کو پیسے دینی کی پوزیشن میں نہیں رہے اگر آپ کسی کو پیسے نہیں دے پائیں گے تو آپ کو پٹرول کسی نے دینا نہیں ہے باہر سے آپ کی امپورٹ ختم ہو جاتی تو ان کے اندر بڑا بہران بننا تھا نہ صرف پٹرول کا بہران بننا تھا آپ کی گاڑیوں کی کمیوٹرز کے لیے بڑھ کے آپ کی انڈسٹری بھی بری طرح سے متاثر ہونی تھی آپ کی بجلی کی پیداوار بری طرح سے متاثر ہونی تھی تو شکر اللہ کہ ہم اس سے بچ گئے اور اب اگر اس طرح کی انسٹیبلٹی رہتی ہے اگر ہم انتخابات کی طرف نہیں جاتے اور ایک انسٹیبلٹی ہم اگر کرتے ہیں ملک کے اندر اس سے معاشی علاق پھر مزید تباہی کی طرف جا سکتے ہیں ابھی آئی ایم ایف کا پروڈیم جو ہے وہ ٹریک پہ بہاری کی طرف جا رہا ہے جو ہی بہار ہوتا ہے میں دوست مبارک سے کچھ پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے تو ہمارا ریزرف سے جو مسئلہ ناظرین وہ ہمارے تھوڑی سے سٹیبل ہو جائیں گے اور وہ جو ایک بورانی کیفیت ہے وہ وقتی طور پر پاکستان کی اوپر سے موجود رہا میں نے سماعت ساری اٹینٹ کی دوپہر سے آن ورڈ جو دوپہر کے وقفے کے بعد جو شام تک ہوئی تھی وہ میں نے ساری اٹینٹ کی اس میں ایک تو جے ایو آئی کی طرف سے بڑی انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ لیا گیا جو میرے لیے دو انٹرسٹنگ جو پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو جے ایو آئی کے وقیل نے جو کہ کامران مرتضی صاحب ہیں اس وقت جو کے پی میں گورنر بحقہ رہے ڈیو آئی صاحب ان کا تعلق بھی جے ایو آئی سے ہوئی ہے تو کامران مرتضی صاحب نے ایک تو کہا جی وہ ہمارے جے ایو آئی کے نہیں ہے وہ تو گورنر ہیں اور گورنر کا کام نہیں کروں گا انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے نہیں ہے وہ ان کے ان owners نے ایک تو آہ گورنر کے مطلب کرنے سے ان کے فیصلے کو مطلب کرنے سے پیچھے آٹکہ ان نے کہا جو گورنر صاحب نے کیا الیکشن کی تاریخ نہیں گرے ہیں آپ ان سے پوچھیں میں ان کو ڈیفنڈ نہیں کروں گا چونکہ وہ جی او اے کے نیرے وہ گورنر ہیں تو وہ سے ذرا پیچھے آٹکے انہوں نے ڈیفنڈ نہیں کیا گورنر کے الیکشن نہ کروانے کے اقدام کو اور دوسرا صدر عارف علوی صاحب کے وکیل جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے ایک تھوڑا سا پوزشن اپنی چینج کی کیونکہ صدر نے نو اپریال کو پنجاب اور کے پی دونوں صوبوں میں انتخابات کی تاریخ دی تھی تو انہوں نے یہ مانا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ میرے کلائنٹ جو ہے پریزرڈا پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب وہ یہ اب اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں کہ پنجاب میں چونکہ گورنر تاریخ نہیں دے رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سمیلی ڈیزارو نہیں کی تھی میں اس پروسس کا ایسا نہیں بنا تھا اس لیے وہ الیکشن کی تاریخ دینے سے اختراز کر رہے ہیں جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کے پی کے گورنر نے تو تاریخ دینے سے ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں کیا وہ تو کوئی اور بات کرنے کبھی اسکیوٹی کی کبھی فائلنشل بات کرنے تو وہ تو اسے ڈیلے کر رہے ہیں انہوں نے سات انکار نہیں کیا الیکشن کی تاریخ دینے سے تو وہاں پہ صدر کا اختیار نہیں بنتا تھا الیکشن کی ڈیٹ دینے کے والے سے اب ہونے کیا جا رہا ہے ممکنہ طور پر فیصلہ کیا آ سکتا ہے اس پہ قانونی ماہرین یہ بتاتے ہیں جو سپریم کورٹ کے سینئے لوئرز میری ان سے بات ہوئی ان کے یہ ماننا ہے کہ میکسیمم جو اس میں لگ رہا ہے کہ مجورٹی افتا ججز آؤٹ اف فائل تھری بھی ہو سکتے ہیں پور بھی ہو سکتے ہیں فائل بھی ہو سکتے ہیں کہ جو یہ فیصلہ دے سکتے ہیں ممکنہ طور پر کہ جو گورنر ہے وہ ہی الیکشن کروائے گا اسی ان الیکشن کی تاریخ دینی ہے جسی اصل میں تو یہاں ڈیٹرمنٹ یا کرنیک الیکشن کی تاریخ کس نے رہنی ہے تو یہ معاملہ گورنر پہ ہی ڈالا جائے گا اور اس بات کا امکان ظاہر گیا جا رہا ہے قانونی ماہرین کی طرف سے کہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کی ڈیڈ لائن بھی جا سکتی ہے گورنر کو کہ اس گیون ٹائم کے اندر اندر گورنر جو ہیں وہ الیکشن کی تاریخ دیں دونوں سموں کے گورنرز الیکشن کی تاریخ دیں پنجاب کے بھی اور کے پی کے بھی تو عمران ہاں نے تو کوٹ کے اندر یا ان کے وقیر نے بتایا جو کہ تیس اپریل سے پہلے پہلے جس دن بھی الیکشن ہو جاتا ہمیں منظور ہے لیکن اپریل کے اندر ہی انتخابات ہو جانے چاہیے تو امکان یہ ہے کہ اپریل کے ہی کوئی تاریخ آہ الیکشن کی مقرر ہو سکتی ہے لیکن سپریم کورٹ خود شاید تاریخ نہیں دے گی وہ گورنر کو پابند کرے گی کہ آپ کا یہ کام بنتا ہے الیکشن کی تاریخ دینا اور آپ نے ہی یہ تاریخ دینی ہے جس طرح سے گورنر پنجاب یہ پوائنٹ پوزیشن دے رہے کہ میں اس تحلیل کے پروسس کا ایسا نہیں تھا اس لیے تاریخ دینے کا پابند نہیں ہوں پابند نہیں ہوں تو وہ گورنر گورنر کے والے سے آئیں کی انٹرپیٹیشن بھی دینی اس کیونکہ پاستان نے اس لیے کے اندر وہ یہی کرنے کہ گورنر اسمبلی کی تاریخ کیسا بنے یا نہ بنے اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ گورنر نے ہی دینی ہے تو اب اس میں کوئی امکان ہے کہ فیصلہ یہ کل پی ٹی آئی کے فیور میں آ جائے گا یعنی الیکشن مل جائے گا پاستان تحلی کے انصار کو جبکہ پی ٹی ایم ویسے میں نکاب مائن بنا رہی ہے الیکشن میں جانے کا تبھی پٹرول سستہ کر دیا اور مریم نواز بھی شرطے رہا کر یہ الیکشن میں جانے کی تو انہیں اب امید الیکشن کے التباہ کی بلکل ان کی جو ہیں وہ امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں آن کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کلا کی اتنے دے پھر حاضر ہوں کے جازت دیجئے خدا حافظ